حضرت علی کی بیویاں کتنی بھئی نو کتنی بھئی بختلاف ریویت بیٹے سترہ بیٹی اٹھارہ داماد کتنے ستائیس ہیں اور یہ بڑی کھلی سے میں دعوت دے رہا ہوں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر میرے بھائی آئندہ کو مجلے سونا اور ہمارا پڑوس والا طبقہ وہاں پہ اپنے کسی بھی مہمان کو بلائے تو اس سے کہنا حضور مسائب نہ پڑھئے اس دفعہ اتنا بتا دیجئے حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں بیویوں کے نام کیا ہیں بیٹوں کے نام کیا ہیں بیٹیوں کے نام کیا ہیں دامادوں کے نام کیا ہیں مولا حسن مطبع کی بیویوں کے نام کیا بیٹوں کے نام کیا بیٹیوں کے نام کیا دامادوں کے نام کیا نکاح خانوں کے نام کیا اگر وہ بتا دے تو زندہ باد ہے اگر نہ بتائے تو پریشان نہیں ہونا جیز تو جیز ایک فریقال مجھے کر لینا امام بڑا بھی تیرا ساؤنڈ بھی تیرا مجمع بھی تیرا ملنگ بھی تیرے قاتب بھی تیرے کتاب بھی تیری تاریخ بھی تیری مورق تیرا تعلیم بھی تیری مولق تیرا عقیدہ تیرا نظریہ تیرا سوال تیرا جواب میرا بلائے گا تو آؤں گا میں پوچھے گا تو تو فری بتاؤں گا میں انشاءاللہ الحمدللہ ہم علی والے بھی ہیں نبی والے بھی ہم گھرانے والے بھی ہیں ہم یارانے والے بھی ہیں تو یاد رکھے گا بھائی یاد رکھے گا حضرت علی المرزہ رضی اللہ علیہ وسلم بیٹے کتنی نو بیٹے سترہ بیٹے اٹھارہ داماز ستائیس اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق ان کی بیٹے بیوی ہیں چار بیٹے تین بیٹے بھی تین تین بیٹوں کا نام کیا ہے بڑے کا نام عبد الرحمان چھوٹے کا نام عبداللہ اسے چھوٹے کا نام محمد عبداللہ ہو گئے شہید باقی بیٹے بچے دو بڑے کا نام عبد الرحمان چھوٹے کا نام محمد یہ محمد کون ہے بیٹا ابو بکر کا ہے پالا علی المرتضان ہے اور نحج البلاغہ میں جملہ موجود ہے جب کوئی آنے والا کہتا جناب علی سے یہ محمد کون ہے تو جناب علی جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بیٹا میرا ہے پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے یہ میرے بھائی کون ہے یاد رکھئے گا کہ سجدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تھی پہلا بیٹا عبد الرحمان دوسرا بیٹا عبداللہ تیسرا بیٹا محمد عبداللہ ہو گئے فوق باقی بیٹے بچے دو بڑا عبد الرحمان چھوٹا محمد دونوں کی ہوا شادی اللہ نے دی اولاد عبد الرحمان کو بیٹی محمد کو دیا بیٹا بیٹے کا نام قاسم بیٹی کا نام اسمہ اسمہ پوتی ابو بکر کی قاسم پوتا ابو بکر کا ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے دونوں کا آپس میں ہوا نکاح تو اللہ نے ان کو دی بیٹی نام رکھا ام فروا یہ ام فروا کون ہے جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ہوا تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے جناب علی کے پڑپوتے کو جو بیٹا عطا کیا اس کا نام ہے امام جعفر صدیق امام جعفر کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تکی امام تکی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نکی امام نکی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن اسکری حسن اسکری کو دیا بیٹا تو بقول ہمارے پڑوسی کے پیدا ہوا باروہ امام پوچھا باروہ امام کون ہے کہتا نام محمد ہے لقب اس کا مہدی ہے پوچھا کنیت کیا ہے کہ تیری اپنی کتاب النجم الساکم میں اللہ مانوری تبرسی نے لکھا کہ باروہ امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا لقب اس کا مہدی ہوگا اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی کنیت اس کی ان سے پوچھا باروہ امام کون کہتا امام محمد مہدی امام مہدی کا ابو کون کہتا امام حسن اسکری امام حسن اسکری کا ابو کون کہتا امام نقی امام نقی کا ابو کون کہتا امام تقی امام تقی کا ابو کون کہتا علی رضا علی رضا کا ابو کون کہتا امام موسیق قاظم موسیق قاظم کا ابو کون کہتا امام جعفر صادی امام جعفر صادی کا ابو کون کہتا امام محمد باقر پوچھو امام باقر کی گھر والی کون امام جعفر کی میرے بھئی اممہ کون جواب ملے گا ام فروا ام فروا کی اممہ کون امام جعفر کی نانی کون امام باکر کی ساز کون کہتا سیدہ اسمہ پوچھو اسمہ کا ابو کون کہتا عبد الرحمان پوچھو عبد الرحمان کا ابو کون اب یہ کیسے بتائیں اسی کو ابو وقر صدیق کہتے ہیں امام جعفر صادق رحم اللہ سے لے کر بارویں امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروا کہتے ہیں اور ام فروا جس کی اولاد ہے اسے ابو بکر ستی کہتے ہیں میں نے اسی لیے کہا ہم علی والے بھی ہیں